اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ہنڈا سٹی وان پیٹ تھری مینوال دوہدر سولہ کا موڈل ہے لیکن بلیو می جب آپ لوگ گاڑی کا میں ریویو کروں گا جب آپ کمپلیٹ گاڑی کا ریویو دیکھو گے تو آپ لوگ اپنی آنکھوں پہ بلیو نہیں کر سکو گے کہ یار یہ دوہدر سولہ موڈل ہے اور اتنی نیٹ ان کلین کیونکہ یہ گاڑی دوہدر سولہ سے لے کر دوہدر اکیس تاک ون ہینڈ یوز میں رہی ہے یعنی کہ گاڑی جو ہے فرسٹ آنر یوز میں رہی ہے سو اس گاڑی کا میں کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں اور اس کی میں آپ کو پرائس بھی بتاؤں گا اگر کسی بھائی کو میری پرائس زیادہ لگتی ہے تو بھائی وہ سیم جس طرح میں اس گاڑی کا ریویو کر رہا ہوں ہنڈا سیٹی 1.3 مینوال دوہدر سولہ موڈل تو وہ جا کر گوگل میں جو ہے سیم یہی چیز جو ہے ٹائپ کرے تو گاڑیوں کی پرائسز ان کے سامنے آ جائیں گی میں اس گاڑی کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو تو ابھی ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پر اپنی گاڑی کا ایڈ لگائیں آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکھوں جینون کسٹمر کو دکھایا جائے گا اگر آپ لوگ ٹریکٹرز کے لورز ہیں تو ہمارے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کے لنک آپ کو نیچر ڈسکرپشن میں مل جائے گی سو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں ہنڈا سیٹی 1.3 مینوال دوہدر سولہ موڈل کا ریویو موسیقی موسیقی سو یہ ہمارے سامنے ہنڈا سیٹی 1.3 مینوال دوہزار سولہ کا موڈل ہے اسلام آباد سیٹی کی اس گاڑی میں ریجسٹریشن ہے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ گاڑی دیکھ کر آپ لوگوں کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ دوہدار سولہ کا موڈل ہے سو گاڑی کا جو ہے ہم سب سے پہلے جو ہے اس کا فرنٹ سے ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنٹ میں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم گاڑی کا بمپر وزٹ کر لیتے ہیں سو یہ گاڑی کا آپ لوگ بمپر دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کا بمپر ابھی تک ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہے جو ہے ہیڈلائٹ دیکھ سکتے ہو یہاں تک گاڑی کے ہیڈلائٹ کا طلاق ہے تو گاڑی کی جو ہیڈلائٹ ہے یہ بھی ہمیں کافی نیٹن کلین ملنے والی ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو ہیلو جن بھلا ملتا ہے یہ گاڑی کے آپ نے جو ہے ہیڈلائٹ دیکھ لی ہوگی اس کے بعد ہم گاڑی کی فرنٹ گریل کی بات کریں تو ہمیں ملتی ہے میڈ میں ہمیں جو ہے ہنڈا کا منوگرام دیکھنے کو ملتا ہےا یہ گاڑی کی آپ نے فرنٹ گریل دیکھ لی ہوگی یہ گاڑی کی آپ نے جو ہے رائیڈ سائیڈ کی لائٹ دیکھ سکتے ہو گاڑی کی رائٹ سائیڈ کی لائٹ بھی ہمیں کافی جو ہے گوڈ کنڈیشن میں ملنے مالی ہے گلاسز وغیرہ کی کنڈیشن ٹھیک ہے یہ رائٹ سائیڈ میں بھی آپ گاڑی کا بمپر دیکھ سکتے ہو رائٹ سائیڈ میں بھی گاڑی کے بمپر کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریپینٹ نہیں ہے یہاں پر بمپر کے اوپر آئی تنگ آپ کو نظر آگئے ہوں گے یہاں پر اس کے اوپر کچھ سکریٹ چیز ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں بونٹ سو گاڑی کا آپ لوگ بونٹ دیکھ سکتے ہو بونٹ گاڑی کا ٹوٹل جینوان ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سکریٹ یا ریپینٹ یا ڈینٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ پورا بونٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بونٹ گاڑی کا ایسے ہے جیسے آپ کسی نیو گاڑی کا بونٹ دیکھتے ہو بونٹ اوپر گاڑی میں ذرا سا بھی کوئی سکریٹ نہیں ہے اور یہ گاڑی کے آپ میں وینڈ سکرین دیکھ سکتے ہو جہاں تک گاڑی کی فرنٹ وینڈ سکرین کا تلق ہے تو گاڑی کی فرنٹ کی وینڈ سکرین بھی جیک ہے کہیں سے اوٹی ہوئی نہیں ہے کوئی سکریچ نہیں ہے اس تو اوپر سو گاڑی کی جو فرنٹ کی یہ ہمیں 10 by 10 پردیشن میں ملی اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ سو میں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ میں آگئی ہوں تو لیپ سائیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی لیپ سائیڈ اور لیپ سائیڈ میں سب سے پہلے ہم اس گاڑی کا فرنٹ فینڈر دیکھ لیتے ہیں سو یہ گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ فینڈر دیکھ سکتے ہو فرنٹ فینڈر گاڑی کا ٹوٹل جینمن اور نیجن کلین ہے یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ فرنٹ فینڈر دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سکریٹ یا ریپینٹ نہیں ہے جہاں تک گاڑی کے ٹائر کنڈیشن کی میں بات کروں تو گاڑی میں آپ کو علائی ویل نہیں ملنے والے اس گاڑی میں آپ کو سمپل یہاں پر ویل کپ دیکھنے کو مل رہے ہوگے ٹائر کنڈیشن گاڑی کی ففٹی ففٹی ہے اب ہم اس گاڑی کی گرونڈ کلیرس کی بات کریں تو یہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہنڈا سٹی ہے اس میں ہمیں گرونڈ کلیرس کافی اچھی مل جاتی ہے زمین سے گاڑی کی اچھائی چھیک ہے ہمارے روڈ کے لیے گاڑی سوٹ اے پالا ہے سو اب ہم اس گاڑی کے دیکھ لیتے ہیں اس کا فرنڈ دور لیکن یہاں پر اگر میں سیڈ میرر کی بات کروں تو یہ گاڑی کا آپ کو سیڈ میرر بھی گوڈ کنڈیشن میں ملنے والا ہے اس کے اوپر آپ کو اینڈکیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو ہم ٹرن سگنل بھی کہہ سکتے ہیں سو اس کے بعد ہم گاڑی کے یہ دور کی بات کرتے ہیں جو یہ گاڑی کا پورا آپ کو دور دیکھ سکتے ہو دور کے اوپر مکھی جتنا نشان یہ لیکن یہ مکھی بیٹی ہے اس کو میں اڑا دیتا ہوں تو یہ گاڑی کا پورا دور دیکھ سکتے ہو دور ہینڈل کے کلر باڈی کے ساتھ لیچ کیا گیا ہے یہ گاڑی کا پورا دور جو ہے ہمیں نیٹن کلیر مل رہا ہے لیکن جو چیز ہوتی ہے میں ہڈڈر نہیں رکھتا یہاں پر ایک آئی تی لکیر اور اس کے اوپر کلم سی لگا دی گئی ہے یہاں پر جہاں سے یہاں تک باقی پورا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا باقی پورا دور جو پڑا ہے یہ ہمیں کافی نیٹن کلیر ملنے والا ہے جو ایک سکرائچ تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا باقی آپ پورا اس کا دور دیکھ سکتے ہو سو یہ اس کے آپ سیڈ ونڈوز دیکھ سکتے ہو آپ ہم گاڑی کی لیپ سیڈ میں ہے تو لیپ سیڈ میں گاڑی کا باقی سیڈ والا دور دیکھ لیتے ہیں سو یہ گاڑی کا آپ باقی سیڈ والا دور دیکھ سکتے ہو باقی سیڈ والا دور بھی گاڑی کا ہمیں کافی نیٹن کلین ملنے والا اس اوپر کسی کی سام کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں بیٹ بیان کروں سکرائچ لیس یہ گاڑی کا آپ جو ریئر سیڈ کا یہ گاڑی کا آپ سیڈ میں ریئر سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو ریئر سیڈ کا فینڈر بھی گاڑی کا نیٹ ان کلین ہے یہ گاڑی کی آپ چھات دیکھ سکتے ہو چھت کی بالکل بیک سیڈ میں آپ کو انٹینہ دیکھنے کو مل جاتا ہے چھت کو اوپر بھی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی سکرائٹ یا ری پینٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی ریئر سائیڈ سو میں گاڑی کی ریئر سیڈ میں آگئے ہوں تو ریئر سیڈ سے بھی گاڑی کی آپ پوری لپ دیکھ سکتے ہو جو ریئر سیڈ میں بھی گاڑی ہمیں کوفی نیٹ ان کلین ملنے والی ہے یہ گاڑی کی پوری ریئر سیڈ آپ دیکھ سکتے ہو ریئر سیڈ میں جہاں ریئر سیڈ میں جہاں تک گاڑی کی بمپر کا تعلق ہے تو گاڑی کا جو ریئر سیڈ کا بمپر ہے یہ بھی ٹوٹل جی انوان پینٹ میں ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی ری پینٹ نہیں ہے گاڑی کی آپ بیک سیڈ کی لائٹ دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ کی لائٹ جو گاڑی کی ہیں ان کے گلاسز وغیرہ کی کنڈیشن ٹھیک ہے کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں سو اس سیڈان کی یہ پوری آپ لوگ بیک سائیڈ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ میں آپ کو کرومنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر ہنڈا کا مانوگرام میڈ میں اور اس گاڑی کی ریجسٹریشن ہے اسلام آباد سٹی کی ڈیبل سیون ایٹ یہ گاڑی کی پوری جو اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ گاڑی کی توٹل جینوان ہے یہ سیڈان کا آپ دگیت اوپر والا حصہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی گاڑی میں کسی قسم کا آپ کو ری پینٹ نظر نہیں آئے گا نہ ہی کوئی سکرینچ ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ جو ہے بیک سکرین دیکھ سکتے ہو وینڈ شیلد دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو ہائی مانٹڈ لیم دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بھی گاڑی کے ہمیں نیچن کلین ملی تو کسیں مختصر کے جو گاڑی کی ریئر سیڈ تھی گاڑی کی ریئر سیڈ ہمیں کافی نیچن کلین ملی ٹین بائی ٹین کنڈیشن ملی اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی رائیڈ سائیڈ تو میں گاڑی کی رائیڈ سائیڈ میں آگیا ہوں تو رائیڈ سائیڈ میں سب سے پہلے آپ جو ہے یہ فائندر دیکھ سکتے ہو اس کا بیک سیڈ کا فائندر یہ بیک سیڈ کا جو فائندر ہے یہ جینون ہے سو یہ گاڑی کا ہم دور دیکھ لیتے ہیں میں گاڑی کے موجود ہوں رائٹ سیڈ میں سو رائٹ سیڈ میں جہاں تک گاڑی کے بیک سیڈ کے دور کا تعلق ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورا دور گاڑی کا ٹوٹل جینون ہے اور فلی سکریچ لیس ہے اب ہم گاڑی کا ڈریور سیڈ والا دور دیکھ لیتے ہیں سو جہاں تک گاڑی کے ڈریور سیڈ والے دور کا تعلق ہے تو گاڑی کا ڈریور سائیڈ والا ڈور بھی ہمیں ٹوٹل جین ون کنڈیشن میں ملنے والا ہے کسی قسم کا کوئی ری پینٹ ڈینٹ سکریچ لکیر دب خراج یہ سے ہم کہتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے سائیڈ میں یہ گاڑی کا آپ لوگ سائیڈ میرا دیکھ سکتے ہو رائیڈ سائیڈ کا یہ بھی ہمیں ٹھیک ملنے والا ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ جو رائیڈ سائیڈ کا فائنڈر دیکھ سکتے ہو رائیڈ سائیڈ کا فائنڈر بھی گاڑی کا ہمیں نیچن کلین ملا سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے دور اندر سے دکھاؤں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے دور وغیرہ کی کنڈیشن بھی گاڑی میں بالکل ہمیں جو ہے اے ون کنڈیشن میں ملنے والی ہے یہاں پر آپ کو جو ہے پاور ونڈو کے بٹن دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں سے جو آپ اپنے سائیڈ ویرر پر جیسٹ کر سکتے ہو اور ساتھ میں جو ہے آپ کو پاور لوکنگ کا آپشن بھی ملتا ہے جس کو آپ چائیڈ لوگ بھی کہہ سکتے ہو گاڑی کے فرنٹ کے دونوں دور کے اندر اور ریئر سائیڈ کے دونوں دور کے اندر ملٹی میڈیا کے لیے سپیکر موجود ہیں یہاں پر آپ کو پوکٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں ڈیش بورڈ سب سے پہلے ہم گاڑی کا ویل سٹیرنگ دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا جو ویل سٹیرنگ ہے کافی نیچن کلین ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ گاڑی جو دو آدار سولہ کا موڈل ہے بلیو می بکر سٹی کا بندہ ہے دو آدار سولہ میں اس نے گاڑی نیو لی اور آج کی ڈیٹا اسی ہی آہ جو آہ اس کا ہونر ہے اسی کے پاس یہ گاڑی رہی تو اس کی ایک مختصر سی جو ہے گاڑی کی سٹوری ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی چیز کی بالکل ایکسٹرا تعریف نہیں کرتا سو میں گاڑی کے اندر آگئے ہوں تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس گاڑی کا اندر سے جو ہے ڈیش بورڈ بغیرہ ویزٹ کر لیتے ہیں سو میں گاڑی کے اندر آگئے ہوں تو گاڑی کا آپ لوگ جو ہے ڈیش بورڈ دیکھ سکتے سو اس گاڑی میں جو ڈرائی ہو چکی ہے ساٹھ ہزار کلو میٹر اس گاڑی کو اوپر ڈرائی ہو چکی ہے دو سو بیس کی ٹاپ سپیٹ ہے اس ساتھ میں آر پی میٹر وغیرہ سو یہاں پر آپ کو سمپل ملٹی میڈیا ملتا ہے اس کے بعد اس گاڑی مہمے مینول ٹرانسومیشن ملتی ہے فائی فارویٹ اینڈ وان ریوارس گاڑی کے یہ ڈور وغیر آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے جو سیٹ کی میں بات کروں تو گاڑی کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ آفٹر مارکیٹ جو ہے لگائے گئے ہیں اس کے اوپر سیٹ کور اس کے بعد جو ہم گاڑی کی چھت دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کے آپ پوری چھت دیکھ سکتے ہو جنہیں کہ جو چھت کا اندر گاڑی کا انٹیریئر پڑا ہے جو پوشش وغیرہ یہ بھی گاڑی کی نیٹن کلین ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ جو یہ ریئر سیٹ دیکھ سکتے ہو گاڑی کی ری سیٹ بھی کافی نیٹن کلین ہے اور گاڑی کی چھت بھی ہمیں نیٹن کلین ملی سو اس گاڑی میں آپ کو ای ڈی ایس مل جاتی ہے پاواہ سٹیرنگ مل جاتا ہے پاور وینڈو مل جاتی ہے چائل لاؤگ سسٹم مل جاتا ہے تو گاڑی کے اندر سے انٹیریئر ہمیں نیٹن کلین ملا تو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انجن تو گاڑی کے بانٹ کے میں نے اپن کر لیا ہے تو اندر سے جو آپ لوگ گاڑی کے انجن کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو گاڑی کا انجن گاڑی کا میں ایکسٹیریئر انٹیریئر دیکھا تو یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ جو ہے فائیو یئر اولڈ گاڑی ہے یہ اندر سے پورے آپ جو ہے جن کو میں کپے شریف بولتا ہوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو بالکل جو ہے گاڑی کہ ہمیں ہنڈرڈ این ٹین پرسینٹ پرفیکٹ کنڈیشن میں مل رہے ہیں اس گاڑی میں ہمیں وان پینٹری لیٹر کا آ آ آ انجن مل جاتا ہے پٹرول فیول میں اگر میں گاڑی کی پٹرول خرچ کی بات کروں تو یہ گاڑی ہمیں جی ایل آئی وان پینٹری مینول سے اس کی جو فیول ایوریج ہے کافی بہتر ہے یہ گاڑی ہمیں سٹی میں تیرہ اور لانگ پے پندرہ سے سولہ کلومیٹر کی میلیج دیتی ہے یہ آپ کی ڈرائیو پر بھی ہوتا ہے آپ کس طرح کی ڈرائیو کرتے ہو اب میں تو بھائی بہت سلو ڈرائیو کرتا ہوں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگ سلو ڈرائیو کیا کریں تو بھائی گاڑی کا اندر سے جو انجن پڑا ہے گاڑی کا اندر سے انجن کافی نیجن کلین ہے یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ ایک دو آزار سونہ مادل گاڑی کا انجن دیکھے ہیں تو گاڑی کا انجن بھی ہمیں ایسے ملا جیسے آپ کسی جو ہے ٹونٹی ٹونٹی مادل گاڑی کا یا آج کل تو دو آزار اکیس چل رہا ہے تو بھائی میں دو آزار اکیس کے ساتھ تو خیر اس گاڑی کو جو ہے کمپیر نہیں کرتا یہ گاڑی کا اندر سے آپ لوگ بونرڈ دیکھ سکتے ہو گونرڈ بھی گاڑی کا اندر سے نیٹن کلین ہے سو گاڑی کے میں نے ٹرانک کو اوپن کر لیا ہے تو ان سیڈان میں خیر ہمیں جو ٹرانک سپیس ہے یہ کافی لارج مل جاتا ہے فینلی اب ہم گاڑی کے پانچ میں ٹیر والا ایریا دیکھ لیتے ہیں سو اندر سے یہ آپ گاڑی کے پانچ میں ٹیر والا ایریا دیکھ سکتے ہو پانچ میں ٹیر والا ایریا بھی گاڑی میں میں اس کی کنڈیشن بھی پرفیکٹ مل رہی ہے تو بہرحال قصہ مختصر جو گاڑی تھی یہ ہمیں کافی نیٹن کلین ملی یہ گاڑی کا اندر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی جو ڈگ گیا اس کو میں نے اوپن کی اندر سے بھی گاڑی جو ہے ہمیں بڑی جو ہے پرفیکٹ کنڈیشن میں مل رہی ہے سو آپ بات کر لیتے اس گاڑی کی پرائیس کی میں آپ کو قیمت بتاتا ہوں لیکن آپ کا اور ہمارے رابطے کی آپ اطلاع سننے آپ اس گاڑی کا میں نے ریویو کیا تو اس گاڑی کا ایڈ زوار کارز ڈاٹ کم پر بھی جو ہے میں نے پوسٹ کر دیا ہے تو اب میں نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا اس لنک پہ کلک کرو گے آپ کو آپ میری ویب سیٹ پر پہنچ جاؤ گے اس گاڑی کی پکچر کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھو گے اور وہاں پر آپ کو ہمارا ایک ورسیف نمبر ملے گا اس ورسیف کے تھرو آپ کی اور ہماری جو ڈیل ہے وہ جلدی ہو جائے گی اب میں اس گاڑی کی پرائز کی بات کرتا ہوں اس گاڑی کی جو ڈیمان ہے یہ ہے اکیس لاکھ روپے ٹھیک ہے اکیس لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اور اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ یار یہ گاڑی کی ڈیمانڈ زیاد ہے تو میں نے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے گوگل میں جائے سیم یہ والا موڈل سارٹ کریں میرے بھائی تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری پرائز غلط ہے یا ٹھیک ہے باقی جو گاڑی کی آپ کے سامنے ہے گاڑی بلکل نیٹن کلین ہے تو کیسا رہا ہمارا آج کے ریویو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اب اپنے ہوسٹ زوار اوان کو اجازت دیجئے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ